معاونے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیراعظم نے پیٹرل گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے حکومت بڑھتی قیمت کا بوجھ خود لے گی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گی حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس لیے وزیراعظم نے اس سمری کو ڈیفر کر دیا ہے وزیراعظم نے پیٹرل گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی معاونے خصوصی شہباز گل کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے حکومت بڑھتی قیمت کا بوجھ خود لے گی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گی حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس لیے وزیراعظم نے اس سمری کو ڈیفر کر دیا ہے معاونے خصوصی شہباز گل کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے شہریوں کے لیے اچھی قبر ہے وزیراعظم نے پیٹرل گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے حکومت بڑھتی قیمت کا بوجھ خود لے گی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گی حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس لیے وزیراعظم نے اس سمری کو ڈیفر کر دیا ہے معاونے خصوصی شہباز گل کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے پیٹرل گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے حکومت بڑھتی قیمت کا بوجھ خود لے گی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گی حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس لیے وزیراعظم نے اس سمری کو ڈیفر کر دیا ہے معاونے خصوصی شہباز گل کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم نے پیٹرل گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے حکومت بڑھتی قیمت کا بوجھ خود لے گی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گی حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس لیے وزیراعظم نے اس سمری کو ڈیفر کر دیا ہے معاونے خصوصی شہباز گل کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیراعظم نے پیٹرل گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے حکومت بڑھتی قیمت کا بوجھ خود لے گی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گی حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس لیے وزیراعظم نے اس سمری کو ڈیفر کر دیا ہے معاونے خصوصی شہباز گل کی جانب سے یہ ٹویٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے پیٹرول گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے تیل مہنگا ہو رہا ہے حکومت بڑھتی قیمت کا بوجھ خود لے گی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گی حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اس لیے وزیراعظم نے اس سمری کو ڈیفر کر دیا ہے معاونے خصوصی شہباز گل کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیراعظم نے پیٹرول گیارہ اور ڈیزل چودہ روپے بڑھانے کی سمری منظور نہیں کی موسیقی